پانچ جنوری قوم کی عظیم رہنما اور امت مسلمہ کے حقیقی لیڈر شہید ظلفقار علی بٹو کی 96 سالگرہ کا دن ہے یہ وہی شہید ظلفقار علی بٹو ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کی معاشیہ و دفاع مضبوطی اور عوام کی فلاہ کے لیے بے پناہ کارنا میں انجام دیئے جس میں پاکستان کا پہلا 1973 کا متفقہ آئین سر فہرست ہے ظلفقار علی بٹو نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ملک کو ایٹمی صلائیت سے لیس کیا ظلفقار علی بٹو نے دنیا کے سنتیس اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد کیا شہید ظلفقار علی بٹو ہی وہ رہنما ہے جنہوں نے صفارتی سطح پر مشہور شملہ معاہدہ کیا بھاری سنتوں بینکوں اور تعلیم اداروں کو قومی تحویل میں لے کر سرمایہ داروں کی چنگل سے آزاد کرنا ظلفقار علی بٹو کے بڑے کارناموں میں شامل ہے جہاں تک سرمایہ داروں کا سوال ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں بینکوں کے ادارے وہ اب قوم کی ملکیت ہے ذریع اصلحات، سستی ٹرانسپورٹ، خوراک، بنیادی صحت کے مراقص کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفصولیت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ کا 43 فیصد مقتص کرنا بھی ظلفقار علی بٹو کی اس ملک کے لیے خدمت کا مو بولتا ثبوت ہے پاکستان کے عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارٹ کے اجراء کے لیے قانون سازی اور دیگر اصلحات کا سہرہ بھی شہید ظلفقار علی بٹو کے سر جاتا ہے وزیر آزم بننے کی مختصر مدت میں ملک کی تباہ شدہ معیشت کو بحال کیا شہید ظلفقار علی بٹو نے مایوس قوم کو نئی امید دی اور ملک کی معاشی ترقی اور عوام کو روزگار کی فرامی کے لیے سٹیل ملس جیسے ادارے بنا کر لوگوں کو روزگار دیا پاکستانی قوم آج بھی اپنے محسن شہید ظلفقار علی بٹو کو نہیں بھولی اور ان کو 96 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے یہ قوم ایک عظیم پر ہم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہاں بنے گی تو خدمت کرو گے محنت کرو گے لاؤ گے مرو گے اور جدوجہت کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قسم کرو گے موسیقا موسیقا